اسلام علیکم مائی یوٹیوبر فیملی کیسے ہیں آپ لوگ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ٹرام بسس کے حوالے سے بہت ڈیٹیل ویڈیو بنا کے دکھائی تھی اور میں نے آپ کو اسی پر اینڈ کیا تھا بلکل اسی سین پر اینڈ گیا تھا کہ میں وینڈم مال پہنچ چکے اور نیکس ویڈیو میری اباوٹ وینڈم مال ہوگی وینڈم مال کس طریقے کا ہے اس کے حوالے سے ویڈیو ہوگی تو آگے چل کے میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ وینڈم مال ان لوگ گ جاتے تھے وہ کہاں پر ہے کدھر ہے کیسے جاتے ہیں اس اب آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی تو جیسے ہم میٹرو سٹیشن سے بہاں نگلتے ہیں تو آپ کے سامنے وینڈم مال آ جاتا ہے وینڈم مال جس سے طریقے کا بنا ہوا ہے ہم آپ کو اس کے ڈیٹیل لنک بتاؤں بہننگ مال جانا ہے بلکھا ہے کسل ہے لگتا ہے لگتا ہے بہت دی شہزادیوں کا بات چاہو کا بہت بڑا گھر ہے برلو بلکل اس طرح سے بنایا ہے بلکل ہمیں ایک پرنس یا پرنس کی ہمارے ذہن میں ایک لوکیشن آتی ہے تو جبنا پہ اوپر چل کے جاتے ہیں یہاں سے تو آپ کو یہاں پر بہت بہت سائی چیزیں نظر آتے ہیں بہت لسیل سٹی کافی کافی کلیر نظر آتا ہے اگر آپ رینڈام مال پر اوپا چڑھتے تو وہ لسیل سیٹی کے فیسے کافی کلیر ہے یہاں سے لسیل سیٹی جو ہے اور لسیل سیٹی کے کرسٹن بغارہ کافی کلیر آپ کو یہاں سے نظر آ جاتا ہے تو توڑا بہت یو میں آپ کو یہاں کبھی دیکھاؤں گی ان چلک اللہ اور ہم لوگ اوپا چڑھ کے جاتے ہیں تو آپ کو بہت ہی خوبصورت یہاں پر فاؤنٹین سکتے پہلے نظر آتی ہے یہ دیکھیں اس طرح کے ایک میٹلک ٹری نظر آتا ہے اور اس کے لئے آپ کو فاؤنٹین بھی نظر آتی ہے اور یہاں پر چھوٹی سینوں نے وارٹر فال ٹائپ کی بھی بنائے بھی ہے اچھا یہاں پر جو ہے نا آم بریج بھی نظر آتا ہے آپ کو یہاں پر ایک کرسن بھی نظر آتا ہے یہاں پر جو ہے نا وہ ایک ایک سین مطلب کو دیکھنے والے ہیں کلیر ڈیٹیل میں دراصل اندر جب آئے ہیں تو ہم لوگ دو بچوں کو ساتھ لے کر آنا اور پر گرمی کے موسم میں آنا تو زیادہ بہتر سٹیک کر نہیں چکے کیونکہ یہاں پر جولائی کے موسم میں آپ نے گھوم بھرزکتے ہیں بلکل بھی سو ہم نے تو بس تھوڑا بہت جب وہ ڈسکیور کیا اور پھر ہم اندر کی طرف چلے گئے ورنہ باہر دیکھنے کو بہت کچھ ہے اور اگر ہم دیٹیلیں انسان دہیں تو ڈیٹیلیں انسان بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں ہم اندر کے در تانچانب جا رہے ہیں اور اگر اندر جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے بڑا ہی بڑا ہی لگریری اس کے مال ہے مطلب ہر ہائے فائے برینڈ یہاں موجود ہے موسیقی چاروں ترسل دیرہ بار اس کی پردر دانسل پانٹین ہے اس کے لیابا یہاں پچھو چھوٹا سا لیک ٹاپلز بنایا ہے لیکن ہم وہ دیکھ نہیں پائے تھے تو ہم دانسل پانٹین کو رومنے جا رہے تھے سو ساتھ ساتھ میں اچھلی بہت چیزیں ڈسکوبر کے لیے ہیں ہم دانسل پانٹین ہے ہم دانسل پانٹین ہے کافی گھومنے کو ہم نے کے بعد ہمیں باہر جانے کا راستہ مل گیا تھا جہاں سا ہمیں ڈانسل پانٹین دیکھنا تھا تو ہم اس گیٹ سے باہر جا رہے تھے اور باہر جاتی ہم نے ایک بڑی یونیک اور بڑی زبدست سے دنیا نظر آئی جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جیسے بھار کے سائٹ پہ آتے ہیں تو میں سامنے ایک اور بیلڈنگ نظر آتی ہے تو آپ کو بتاتے چلوں یہ بھی مول ہی ہے یعنی کہ یہ مول جو ہے بلکل چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے مطلب آپ مول سے اس طرف سے اس طرف بیلڈنگ کے تھوڑ جا سکتے ہیں اور بیچ میں انہوں نے فاؤنٹین اور لیک ٹیپ کر دیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو کافی ڈوننے کے بعد انہوں نے ایک جگہ سلک کر لی تھی کیونکہ کچھ ہی دیر میں یہاں پر ڈانسل پانٹین جو رونے والا تھا ای تنگ یہ ایک دن میں کچھ کچھ گھنٹوں کے حساب سے ہی لوگ ڈانسل پانٹین چلا کریں اور ان کے بیچے اچھا سامنے لاتے ہیں چاپ پر مزیدار ایک بار بتاؤں باہر شدید گرمی لیکن انہوں نے یہاں پر جو انہیں اے سی کے سلو دیوے یا بائٹ کے لڑک چیز دیکھ رہے ہیں یہ لگے ہوئے ہیں اے سی ایزی ہیں بارام سے ان اے سی کی تھنڈک میں بیٹھ کے یہاں کی ڈانسل پانٹین کے انجوائے کریں یہاں بیٹھ کے کھانا پی نہ کریں ایسے نیبیسنگ بہت مزید گا اور اتنی ٹھنڈ ٹھنڈی کولنگ ہوا رہی تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ باہر کتنی شدید سڑیوی گرمی ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ چیز بہت اچھی تھی ہوئی تو تھوڑی دیر میں ہمارا ڈانسل پانٹین چورو ہو چکا تھا ڈانسل پانٹین کی ویڈیو میں پہلی اپنے چینل پر ڈال چکی ہوں لنک میں ڈسکرمیشن باک میں دے دوں گے اب وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر فل ڈیٹیل میں آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ڈانسل پانٹین چورو ختم ہو چکا تھا اور ہم نے کہا میں کیوں نہ تھوڑی بہت یہاں کی ویڈیو بنا لوں اندر مال کی ویڈیو بنانے کے ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہاں زیادت اور آپ کو برینڈز کی شاپ سے میں نظر آئیں گی یا کھانے بھی ان کی جگہ نظر آئیں گے جسے ہمیں ڈسکور نہیں کرنا تھا ہمیں ڈسکور کرنا تھا تو روڑی یونیک چیز یہاں پر ختم ہو چکا تھا تو میں نے ہزمین سے کہا میں کیوں نہ ادھر ادھر آکے بھی چھاکے تھوڑا سی ویڈیو بناؤں کیونکہ لوکیشن مہارچ چی تھی بلکل ایسا لگ رہا تھا میں کسی محل میں آئی ہوں اور وہاں میں جو نہ کھڑی ہوں اس طرح کی بہت زبردست لوکیشن تھی موسیقی تو یہ چھوڑا تھا انہوں نے بریج بھی دیا ہوا تھا بریج جو ہے نا وہ ایک دکا سے دوسری جگہ کو ملاتا تھا تو اس کی بھی انہوں نے تھوڑکا وڈیو منا لی تھی موسیقی 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 یہ سریعہ چڑکے اوپر کا منزر تھا جو کہ بڑا ہی دلکش نظارہ تھا موسیقی 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 اگر یہ ویڈیو میری اچھے لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کنے مت بھولئے گا اس سے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی